پاکی گورنمنٹ کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے کہ وہ ٹینیور اپنا پورا نہیں کرے گی نجم سیٹی صاحب نے الگی وابال پھلایا ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر نجم سیٹی کی پچھلے دو دھائی سالوں سے کوئی ایک بات بھی جو ہے نا وہ سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے ایک گورنمنٹ اپنے پورے کرے گی پانچ سال یہ آپ لکھ لیں میری آج بات پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہوگا جو پانچ سال پورے کرے گا شباز شریف میں بہت لچک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ مل کر کام کرنا جانتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں کہ کوئی ایک پیج کے اوپر ہے یا سیم پیج کے اوپر ہے کوئی چیز ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں یہ زیادہ چیز میٹر کرتی ہے میرے خالصے پاکستان کا مفاد اور پاکستان کی ترقی اگر پہلے آ جائے گا تو میرے خالصے وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں آئینوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو کیا اسحاق ڈار کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے میں اسحاق ڈار کا بہت ایڈمائر ہوں میں نے ان کی بہت تعریف کی ہے اگر آپ ایک گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی لائن ڈراؤ نہیں ہوتی یہاں پر ہمیں شباز شریف کی جو کالٹی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے کیپیبل لوگ ہیں اور جیسے اگر میں محمد اور اکزیر صاحب کی بات کروں تو ان کی کیپیبلیٹی پر کسی کو بھی شک نہیں ہے لیکن ہر کام کے اندر ایک لائس بھی ہوتا اور گین بھی ہوتا ہے ہم بسیکلی لائسز کو پہلے ڈسکس کرنا شروع کرتے تھے تک محسن نقوی نگران حکومت کے اندر گرفتاریاں بھی کر رہے تھے لاتی چارج بھی کر رہے تھے اور ان کو جیلوں میں بھی ڈال رہے تھے آپ کے مخالفین کو تب تک تو بالکل ٹھیک تھے یا کوئی شخص بہت زیادہ جھک گیا ہے یا لچک دکھا رہا ہے یا کمپرمائزز کیے جا رہے ہیں ایسے فیصلے ہیں جو شاید وہ نواز شریف ہوتاں نام مانتا شباز شریف وہ سارے فیصلوں کو مان گیا تو میرے خیال سے اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے ملک کو بہتر طور پر چلانا ہے تو آپ کو پھر مل کر کام کرنا ہوگا آپ کو مل کر چلنا ہوگا میری آپ سات سال کی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میرا ایک بیانیہ رہا ہے کہ ملک کے مفاد میں اگر کوئی چیز ہے آپ کو وہ کر گزرنے میں کسی قسم کی بھی کوئی ہچکے چارڈ نہیں ہونی چاہیے دنیا کی ساری قومیں اس کو استعمال کرتی ہیں آپ صرف ایک بیانیوں کو لے کے چلیں کیا پاکستان کی مفاد میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی چند سالوں کے اندر یا دو سالوں کے اندر آپ پاکستان کی اکانومی کو آگے جاتے ہوئے دیکھیں پورا پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور پورا پورا سپورٹ رکھنا چاہیے اس حکومت کے لئے رائٹ مین فور در رائٹ جوب جب ہوگا بندے کو مت دیکھیں دیکھیں کہ کیا وہ کیپیبل ہے یا نہیں میں تھا آپ کا ہوسٹا سے دیس میرزہ اللہ حافظ